سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کرنا جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبیں ہو، دل صاف کرنا ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرس میں روزانہ صفائی ہوتی کی نہیں ہوتی کیونکہ دنیا کی اصل گمدگی ہے تو جھاڑو ہاتھ اسے نہیں چھوٹ سکتا حرم شریف میں دیکھا ہے کیسے چاروں طرف خدام کر رہے ہوتے ہیں برش لے کر کہ تمہارے مولی شاید صاحب بھی ایک دفعہ وہاں خدام حجاج میں گئے تھے میں نے ان کے ہاتھ میں برش دیکھا وہ ہی وہ حرم ہی ہے، کون سا سن تھا؟ تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے سہن میں غبار آتا ہے دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے سہن میں آتی ہے تو ہم نے نظام بنائے ہوئے لوگ وہ کر رہے ہیں وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک سہن ہے اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی بچو ایک کام کرو جھاڑو پکڑ سامنے یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے لوگوں سے میں کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے خوش کیا یا اللہ تیرے سکر، میں نے اپنے دل کو سب سے ساف کیا میں نے اپنے دل کو سب سے ساف کیا یہ اتنی بڑے عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تحجد والے، حج عمر روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکے کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمر کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں لیکن اس ٹکڑے کو ساف کرنے والا لاپوں میں ایک بھی نہیں ہے مشکل کا، آپ یہ سیکھیں ساف کریں، ساف کریں، ساف کریں یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کرنے کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا جس دل میں بغض برا ہو، نفرت بری ہو، حسد برا ہو، کینہ برا ہو، اس میں خاک آئے گا اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے تو زبان سے چاہیے جو تنے مرضی موتی بکھی رہے گا دل اس کا اندھا ہوگا لا تعمل بصار، ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور یہ آنکھوں سے اندھیں نہیں، دل سے اندھیں ہیں تو بچوں اپنے دل کو ساف کرنے تو کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا الحدیثاً اس ڈروازے سے ایک جنت یارہا انسری صحابی modelo جوتہ ہاتھ میں داڑی میں самомر کا پانی ہے اگلے دن، اس دروازے سے ایک جنت یارہا تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑی میں اور انسری صحابی پانی، وہی صحابی اگلے دن، اس دروازے سے ایک جنت ہی آرہا ہے تو وہی صحابی تین دیں جنت کی بشارت لی ہے اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہے جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا نہ صادقین میں نہ متاخرین نہ پہلوں میں نہ بعدوالوں ان کی عبادت کہتی ساری رات جاگنا سارے دن کا روزہ اور ایک ختم قرآن صبح سے شاہد اتنی اللہ نے طاقت دی تھی پھر وہ غلوب والی بات آگی ایکسٹریم ہونے والی بات آگی ان کی شادی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں اور مسلح بچھا کے اللہ ہو اکبر اور دیر نفل کے نفل دیر نفل کے نفل ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا انہوں نے میں غضو کیا اور پیچھے مسلح پچھا کہ وہ بھی فجر تک نفل پڑھتے ہیں صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاز رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹی رات کیسی گزری کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں ساری رات نفلوں میں گزری تو وہ ان کو شکایت کر دی حضرت عمر بن عاز کو اتنا غصہ چڑھا بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا کتنی حکمت کی بات ہے سیدھے گئے اللہ کے نبی کو باجہ رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نہادان ہے اس کی شادی کی ساری رہاں نگل پڑھتا رہاں تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات نفلوں میں گزرے جیسے بعضوں اور تبلیغ والے کرتے ہیں بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی پھر بھی گشت نہیں چھوڑا کہہ بھی احمقانہ باتیں کرتے ہیں تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کے ڈانٹا تکونے مہینے میں تین دن روزے رکھنے بس اور ہفتے میں ایک قرآن ختم کرنے کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے قرآن اچھا پندرہ دن روزے رکھنے یعنی میرے اندر طاقت زیادہ ہے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے اور وہ ہر دو انہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے تو آخر میں آپ نے کہا چلو سو میں دعوودی پہ آجاؤ ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو اور تین دن سے پہلے قرآن ختم نہیں پہنے تو آپ نے اس کو پیچھے کیا بیٹھے تھے اس محفل میں ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے رات میں ساری جاتا ہوں دن روزہ رکھتا ہوں ایک ختم کرتا ہوں تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھا یہ بھی کوئی کیسے مل جائے یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا لیکن جو کہ میں ان کی صیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی چونکہ صرف انہی کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتا ہے تو ان کے پاس پہنچ گئے چاچا صرف وہ ادھیڑ عمر تھے چاچا وہ میرے عباد بڑے ناراض ہیں کچھ دن آپ کے پاس خوزارنوں کا بیٹھا بسم اللہ آجا ہے اب رات ہوتے عشاء کے نماز پڑھ کے انہیں جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سرا کر کے ان چاچے کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا گل ساری رات سجدہ کرے گا اور ساری رات روتے 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 مسلح گلہ ہو جائے کہ ساری رات ربو کرے گا ساری رات پیان کرے گا ساری رات قرآن پڑے گا اس تصور سے یوں دیکھتا ہے اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے سرانے پہ سار رکھا اللہ مبسم اکا موت و آہیا ہو گئی اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے فجر کی اذان پہ اٹھیں گے اب یہ تو حیران پریشان ہو رہی ہے نہیں کیا اس زمانے میں تو منافق تحجد نہیں چھوڑتے تھے در کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے ہمارے کفر پر تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تھے سبتہ بھی کہا تو چلو کل دیکھوں گا اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سراغ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں چاچا پھر تشریف لائے اور سرانے پہ سر رکھا اللہ مبسم اکا موت و آہیا ہو گئی فجر کی اذان پہ اٹھیں گے یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے اس میں تو شک بھی کفر ہے لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت دیں گے دو رکھات نفل بھی نہیں اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تحجد پڑھتے ہیں ایک رات اور دیکھوں گا اللہ مبسم اکا موت و آہیا ہو گئی ساری رات تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر کہ لیں کہ چاچا میری ابن سے کوئی لڑائی نہیں تھی تین دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا جنتی 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 میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو ساری رات ہوتے رہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میں کہا بیٹا یہ ہی ہے جو تم نے دیکھا ہے اب ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ جوڑ کیسے بٹھاؤں ادھر جنت کی بشارت ادھر ساری رات فراتے ہیں اب یہ اس میں جوڑ کیسے بٹھاؤں نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے پتن پیچک کرے ہوئے گی کوئی گا جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہلیں گے بیٹا ادھر آنے اب میں تمہیں اصل راز کی بات بتا رہا ہوں تو یہاں ہاتھ رکھا کہا یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت ہوئی ہاں 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 اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے عزت دیتا ہے مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھو خوش ہی ہے تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے نہیں ہاں 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 یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے پھر کہنے کے شاچا بھر یہ میرے بس کا نہیں ہے کون کرے لئے اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہیں گی تو بچے ہو دنیا میں جنت ہی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کریں سب کی نفرت سے صاف اس نے مجھے یہ کیوں کہا اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا اس کی تعریف ہوتی ہے میرے کتنی برائی ہوتی ہے یہ تعریف نہیں ہوتی بڑا بڑا سوشل میڈیو مجھے گالیاں ہیں اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرہ کے بارے اور کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں ہے آئے تو میں دھوک اساف کر دیکھا یا اللہ میں نے اپنے دل کو ساف کیا میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے کسی کے ساتھ